سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گوڑے پر سوار ہو کر آئے خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بروسہ کرتے ہیں مہنت سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں آپ کے صحابہ نے عرض کیا آپ نے بھی فرمایا ہاں میں بھی چند کے رات پر مکہ والوں کی بکریاں چرائی کرتا تھا زندگی کی الجنیں سلج جاتی ہیں اللہ تعالی راستے نکال دیتا ہے اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے ضرورت صرف یقین کی ہے ایمان کی پختگی کی ہے مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں رات اور دن بدلتے ہیں کیونکہ ہمارا رب قادر ہے ان اللہ علیہ کل شیئن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بہت آسان ہے نیکیاں کرنا اصل کام ہے ان نیکیاں کو سنبھال کر رکھنا ریاکاری، غیبت، چغل خوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی جب زمین پوری طرح جنجوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا سورة الزلزال ہر ایک سے چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے ہم خود کو میار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو مابتے رہتے ہیں ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا واپس اللہ کے پاس جانا ہے اچھے بن کر جاؤ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت برائی کا راستہ بہت آسان سہی منزل تباہی ہی ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو مگر جب قبول کر لو تو نبھا جانا ہی کمال ہے دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے خواہ وہ وقت ہو اقتدار ہو دولت ہو بھوک ہو لالچ ہو محبت ہو یا نفرت ہو جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے محبت انسان کو ہو جاتی ہے لیکن محبت کی منزل سڑک پارک یا ہوتل کا کمرہ نہیں بلکہ نکاح عزت اور گھر کی چار دیواری ہے کوئی کسی سے اونچا نہیں کوئی کسی کا سانی نہیں مالک نے جسے بھی بنایا بے مثال بنایا ہے مجھے نہیں معلوم لوگ خوش ہونا کسے کہتے ہیں جن باتوں کو لوگوں کو توقعات کو انہوں نے خوشی سے منصوب کیا ہوتا ہے میرے لئے وہ سب ہمیشہ گھٹن اور عذیت کا باعث بنتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں ہر نیا دن ہمیں حالات انسانوں کے نئے رخ سے آشنا کرتا ہے اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ ٹھیک تھاک ہو تو ایک بار الحمدللہ کہ دو اللہ آپ کی دلی مراد پوری فرمائے آمین سم آمین اے اللہ ہمیں پتا ہے وقت پر بارشے نہ ہونا تیری نرازگی کی وجہ ہے ہمارے گناہ ریت کے ذرات اور پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما یا اللہ بران رحمت نازل فرما آمین رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی لیکن بیمار شخص کے لئے بہت بڑی ہوتی ہے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما آمین سم آمین سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے جتنا تم میں سبر ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا آپ کی زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے جو آپ کو مایوسی اور محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی اگر ہر چھوٹی بڑی بات پر الحمدللہ کہنا اپنا لیا جائے تو زندگی پر سکون اور دل مطمئن ہو جاتا ہے شہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے جب اللہ پر ایمان مضبوط ہو تو مستقبل کی فکر کیوں یہ تو پتہ ہے نہ کہ اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے بس ہر کام میں نیت کو پاکیزہ رکھیں اور مستقبل اللہ پر چھوڑ دیں بہت مجبور رہتے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا یا اللہ ہر قرائے دار کو اپنا گھر نصیب فرما آمین سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے بے شک دروازے کو تو خیر اندازہ تھا عذیت کا میری بس ایک کھڑکی ہے جو ہوا سے بجتی ہے میں نے دو چار برس نبھائی ہے یک طرفہ محبت میں نے ثابت کیا ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہے تصوی کہتی ہے فقط مجھے نہیں تھوڑا خود کو بھی پھیر چلتے رہیں گے کافلے میرے بغیر بھی ایک ستارہ ٹوٹ جانے سے فلک تنہا نہیں ہوتے جی لو ہر ایک لمحہ بیٹ جانے سے پہلے کیونکہ کیونکہ لوٹ کے صرف یادیں آتی ہیں وقت نہیں آتا میں نے جب یاد کیا یاد وہ آیا محسن اس سے زیادہ اسے پابند وفا کیا کرنا چلو دنیا سے تو جیسا کروگے ہمارے ساتھ بھی ویسا کروگے تمہارے پیچھے میں ٹھہرا ملوں گا وہ جب تم آئینان دیکھا کروگے نہیں آیا کروگے کیا ہوا پھر مجھے تم یاد تو آیا کروگے دل کی بستی اکثر پوچھا کرتی ہے کہاں گئے وہ لوگ جو دل میں بسنے آئے تھے اگلی بار جب کوئی کہے گا محبت ہے تم سے ہم بس یہی پوچھیں گے کب تک رہے گی اس نے کہا تھا یہ ساتھ قیامت تک کا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد قیامت ہی آ گئی جب وقت خراب چل رہا ہوتا ہے تو لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں ہاتھ نہیں اب دیکھوں گا کون توڑے اگائے سے بنا لیا ہوں میں بھی دل پتھر کا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بغض اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آتے ہو واصف علی واصف لکھتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے کبھی کبھی دل میں بہت درد ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کو تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان چوری نہ کر لے مزاد کی خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے اللہ جل جلالہو انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا بے شک ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلح ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوا نہ کرو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان اس میں صبر اور شکر کرنا سیکھ جاتا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اکیلے جینا سیکھو فرمانِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ ہونے پر دم گھٹنے لگتا ہے آپ پڑی نظر انداز کرو موسیقی موسیقی